مظلوم کشمیریوں کو جبر کے ساتھ دبانے کے بھارتی حربے ناکام ہو چکے ہیں حقوقِ نسانی کی عالمی تنظیمیں اپنا کردار ادا کریں نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید مظہر علی شاہ کارالپنڈی کے عددران سے خطاب تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر سینئر قانوندان سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کو جبر کے ساتھ دبانے کے تمام بھارتی حربیں ناکام ہو چکے ہیں اور اقلیتوں کے خلاف ظلم و بربریت آئے روز زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے واقعات کے عالمی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے علاوہ دیگر صوبوں میں رہنے والے مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ بھی ناروہ سلوک کے رد عمل میں بھارتی حکومت کے خلاف پکانے والا نفرتوں کا لاوہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے لہٰذا خطے قومن سے دوچار کرنے اور مظلومین کو سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کے حق کی ادائیگی کے لیے حقوق انسانی کی تنظیم اور عالمی ادارے اپنا کردار ادا کریں بسورت دیگر ان کا وجود بلا جواز ہے سید مزر علی شاہ ایڈوکیٹ نے باور کرایا کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے دشمن ہمیں کمزور کرنے پر پوری قوت صرف کر رہا ہے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں پر لازم ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے بارے میں منظور کی گئی قراردادوں اور کشمیری اور فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ان کے مسائل حل کروائیں کشمیر اور فلسطین میں جاری بھارتی اور اسرائیلی مظالم بند کروائے جائیں پوری قوم اساکر پاکستان کی پشت پر استادہ ہو کیونکہ اندرونی دشمن پر کابو پا کر بیرونی دشمن سے نمٹا جا سکتا ہے مکتب تشریعوں کی نمائندہ تنظیم تحریک نفاظ فقہ جافریا دین و وطن کے تحفظ مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے عملی بیزاری کا مشن جاری رکھے گی مظر علی شاہ ایڈوکیٹ نے باور کر آیا کہ فرمان معصوم کی روح سے جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ امور مسلمین کا احتمام نہ کرے وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں انہوں نے کہا کہ فلسطینی و کشمیری بے بہا قربانیاں دے چکے ہیں جو اب بھی جاری ہیں مگر کشمیر و فلسطین لہو لہو ہیں فلسطین میں اسرائیل نے مظالم کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بہارت نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے